لندن جانے کا خواب چکنا چور کورٹ لکپا جیل جانا ہوگا سپریم کورٹ میں نواز شریف کی طبی بنیادوں پر زمانت میں توسیع کی درخواست خارج چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ لندن کے علاوہ علاج ممکن نہیں چھے ہفتے بعد بھی انچوگرافی نہ ہو سکی ہر چیز کو سیاسی رنگ دے کر عدالت کو بدنام کیا جاتا ہے نواز شریف سزا یافتہ ہیں اور رہیں گے اسی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ بیماری یا عزالت سے زمانت لینا ایک مہان ہے اصل نشانہ لندن جانا ہے پروپگنڈے سے عوام کو ورغلانے کا باب بند ہو چکا نواز شریف زمانت کے بعد ایک دن بھی اسپتال داخل نہیں ہوئے اپنے کاروباری معاملات دیکھتے رہے وزیراعظم کی معاملے خصوصی کی تنقید لاپتہ لیڈر آف آپوزیشن لندن کی سڑکوں پر نظر آتے ہیں جب نیب بلاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں قوم سے غداری یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو ایک مہنگائی کی سنامی میں ڈال دیا گیا ہے قوم سے غداری یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور علیمہ باجی کو این ارو دے دیا گیا ہے کس نے مانگا این ارو کس سے مانگا این ارو مریم اورنگ زب حکومت پر برس پڑی کہا این ارو تو جہانگیر ترین اور علیمہ خان کو دیا گیا نا اہل اور نالائکوں سے ملک نہیں چلایا جا رہا مخالفین افواہوں اور میاں صاحب کی صحت پر سیاست کرتے ہیں نیب نے صدر مسلم لیگ شہباز شریف کو سالیڈ ویسٹ منجمنٹ کیس میں طلب کر لیا کمپنی کے قیام کی سمری فانانس اور محکمہ قانون کی رائے کے بغیر کیوں منظور کی گئی سابق وزیرالہ پنجاب کو سوال نامہ بھیجوا دیا گیا حالات بتا رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ڈیل ہوئی ہے شہباز شریف کا باہر جانا این ارو کا نتیجہ ہے ہو سکتا ہے نواز شریف بھی چلے جائیں پیپلز پارٹی کے راہنمائے تزاز احسن کہتے ہیں ڈیل وزیراعظم کے بغیر نہیں ہو سکتی عمران خان اور شریف خاندان کبھی ڈیل کو نہیں مانے گا اور جالی اکاؤنٹ کیس بینکنگ کورٹ سے احتساب عدالت منتقل کرنے کا معاملہ زرداری اور فریال کا سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع فاروق ایچ نائک نے اپیل دائر کرنے کے لیے سپریم کورٹ سے تحریری محلت مانگ لی